اسلام علیکم سوڈنٹس how are you all hope you all are fine at your home I am your Urdu teacher and this is your Urdu book now open the page number 73 this is your page number 73 تہوار آپ کو اس سبق پہ تہوار کے بارے میں بتایا جائے گا نہ صرف مسلمانوں کے بلکہ آپ کو ہندو سکھ عیسائی سب کے تہواروں کے بارے میں بتایا گیا ہے لفظ تہوار کا جو لفظ ہے دہوار یہ سنسکرٹ زبان کے لفظ تیوہار سے نکلا ہے جس کے معنی ہے ایسا خاص دن جو کسی قوم کے لوگ ایک مقررہ تاریخ کو مناتے ہیں مذہبی دہوار کون سے ہوتے ہیں ان دہواروں کا تعلق مختلف مذہبوں سے ہوتا ہے جیسے اسلام، عیسائیت، ہندومت پارسی مذہب وغیرہ پاکستان میں زیادہ لوگ مسلمان رہتے ہیں پاکستان کے مسلمانوں کے جو مسلمان ہیں ان کے دو اہمتہوار سٹوڈنٹس کون سے ہوتے ہیں سب کو پتا ہوگا ایک عیدل آزہ اور دوسرا عیدل فطر عیدل آزہ ہم کیوں مناتے ہیں عیدل آزہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد میں مناتے ہیں ٹھیک ہے اور عیدل فطر ہم کیوں مناتے ہیں کیونکہ ہم اس سے ایک مہینہ پہلے رمضان کے روزے رکھتے ہیں تو ہم اس کی خوشی میں عیدل فطر مناتے ہیں جو کہ ہم یکم شاوال کی پہلی تاریخ کو رمضان کے تیس فرض روزے رکھنے کے بعد انعام کے طور پر ہم جو ہمیں عید دی گئی ہے تو ہم اسے بہت چوش و خروش سے مناتے ہیں ٹھیک ہے چاند رات پر بچیاں جو ہیں خواتین اپنے ہاتھ پر مہنی لگاتی ہیں صبح کو شیر کورمہ بناتے ہیں کباب اور مزے مزے کے کھانے بناتے ہیں اسی طرح آپ کو یہاں پر دوسرے مذہب کے بارے میں جو ہے تہوار ان کے بتائے گئے ہیں آپ نے اس چپٹر کو سب سے پہلے بہت اچھے طریقے سے ریٹ کرنا ہے خود سے ریٹ کرنا ہے اور اس کے بعد اس کی مشک کھل کرنی ہے اوکے اب ہم اس کی مشک کی طرف چلتے ہیں جو کہ پیش نمبر سیونٹی سکس پر ہمیں دی گئی ہے اوکے آپ نے سب سے پہلے اس چپٹر کا ٹائٹل پیج بنانا ہے اور ٹائٹل پیج بنانے کے بعد آپ نے نیکس پیج پہ انوان کی ہیڈنگ ڈالنی ہے اور الفاظ بائنے لکھنے ہیں سب سے پہلے آپ کو دیا گیا ہے ہجری کیلنڈر یعنی کہ اسلامی کیلنڈر اطاعت یعنی کہ حکم ماننا بے مثال جس کی کوئی مثال نہ ہو استطاعت مالی حیثیت یا طاقت فریضہ فرز عبادت یا ذمہ داری گردو نوا یعنی آس پاس کے علاقے آپ نے بلکل اسی طریقے سے کام کرنا ہے جس طریقے سے آپ سکول میں کرتے ہیں اوکے اس کے بعد ہے آپ کے معلوزی سوالات جو کہ آپ نے کتاب میں ہی حل کرنے ہیں اس کو آپ نے کوپی میں نکل نہیں کرنا تہوار کا لفظ کس زبان کے لفظ سے نکلا ہے عربی زبان سے عربی پنگالی سنسکریت یا اردو جی سنسکریت تو آپ سنسکریت پر ٹک کا نشان لگا دیں اوکے مسلمان کس کلینڈر کی مطابق اپنے دہوار مناتے ہیں ہجری کلینڈر اسوی کلینڈر یا ابرانی کلینڈر یا ارانی کلینڈر ہجری کلینڈر تو آپ یہاں پر ٹک کا نشان لگا دیں گے ایدھ الحضہ کی قربانی کی یاد ہم کس کی قربانی میں مناتے ہیں ایدھ الحضہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یا حضرت یاگوب علیہ السلام کی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تو ہم اس پر ٹک کا نشان لگا دیں گے اب ہم اس کے دوسرے سفہ کی طرف چلتے ہیں جو کہ ہے سفہ نمبر 77 عیسائی کو کرسمنس مناتے ہیں عیسائی کرسمنس کب مناتے ہیں 25 مارٹ 2 نومبر یا 25 دسمبر یا 6 جنوری کب مناتے ہیں 25 دسمبر سکھ ہر سال کس میں پیساکی کا تہوار مناتے ہیں مائی میں جنوری میں ایپریل میں یا دسمبر میں کب مناتے ہیں سٹوڈنٹس ایپریل میں تو آپ یہاں پر ایپریل کو ٹک کر دیں گے سٹوڈنٹس یہاں پر آپ کو قوائد دیئے گا ہے دیئے گا ہے الفاظ کو الفہ بائی ترتیب سے لکھیں الفہ بائی ترتیب کونکہ ہوتی ہے سٹوڈنٹس یعنی کہ آپ کے حرف تہاجی کی ترتیب یعنی الف بے پے تے ٹے سے جی آپ نے اس سرکیب سے آپ نے یہ سارے جو الفاظ آپ کو دیئے گا ہیں آپ نے اس سرکیب سے لکھنا ہے یعنی کہ پہلے کون سا ہوتا ہے الف الف کا یہاں پر کوئی الفاظ نہیں ہے اس کے بعد کیا آدھا ہے بے سب سے پہلے آپ کیا لکھیں گے بے یہ آپ نمبر ون پر آئے گا اس کے بعد بے کے بعد کیا آدھا ہے پے پے کا کون سا لفظ ہے پکوان یہاں آپ نمبر ٹو پر لکھیں گے اسی طریقے سے آپ نے تمام لفظ لکھتے ہیں یعنی کام اپنی کوپی میں کرنا ہے بلکل اسی طریقے سے انمان کی ہیڈنگ ڈالنی ہے اپنے نیکس پیچ پہ اور سوال لکھنا سٹارٹ کر دینا ہے پہلا سوال ہے آپ کے پاس تہوار کا لفظ کس زبان سے نکلا ہے کب کس زبان سے نکلا ہے سٹورنٹس تہوار کا لفظ سنسکرٹ زبان کے لفظ تیوہر سے نکلا ہے ناو کم ٹو دی نیکس مسلمان کون سے دو اہم تہوار مناتے ہیں کون سے دو اہم تہوار مناتے ہیں مسلمان پہلا اہم تہوار ایدالعظہ اور دوسرا اہم تہوار ایدالفدر مناتے ہیں اوکے تیسر سوال ہے آپ کے پاس مسلمان ایدالعظہ کس کی یاد میں مناتے ہیں مسلمان ایدالعظہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد میں مناتے ہیں اوکے سٹورنٹس I hope you all are understand my today's lesson I will come back with another lesson tomorrow till then اللہ حافظ